سمندر میں موجود ہوا کے کم دعواء کے اجازے وہاں سے آنے والی تھنڈی ہوایں جو گرمی کا زور کم کر دیتی ہیں کم پڑ جاتی ہیں نتیجتاں گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں ہم آپ پوزائیں گے آپ پیس پیس میں کیا کریں اور شدید گرمی میں گھر کے اندر اور گھر کے باہر کیسے رہیں گرمی کے اوقات میں بہار جاندھیں پہش کریں دس سے چار بٹی کی بھی پھر سے کم سنیٹ لیں ان اوقات میں ایکسرسائز یا کوئی اور پھردیکل کام جس میں آپ کا مہم چینی پڑتی ہے ناک رہیں اس سے آپ کے اندر پانی نہیں کم نہیں جائے گی دھوپ سے دور رہیں اور زیادہ زیادہ کاؤں میں رہیں اگر آپ کو باہر دھوپ میں جانا پڑی ہی کیا ہے اور دھوپ میں رہنا پڑی ہی کیا ہے تو سنسکرین لوشن لازمی سوانٹ کریں سنسکرین لوشن دھوپ کی آنے والی خطرناک شاؤں سے آپ کی سکین کو محفوظ لکھتا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو دھوپ میں رہنا ہی پڑی تو ایک کیپ یا ایک ہات لازمی سر پہ لے تاکہ آپ کا سر اور آپ کی گردن سورج سے محفوظ رہیں گی تھندے پانی میں بھوکا یا ٹابل یا کپرا سر پہ رکھیں تھندے پانی سے رہائیں اور اپنے پیر تھندے پانی میں راتیں یہ کام آپ کو ہی گرمیوں میں کریں کہہرہ رنگ روشنگ کو جس کر لیتا ہے اس کیا ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے اور کم وزن کپڑے پہنے چاہے پیاس سرگی ہو یا نہیں آپ پھر بھی زیادہ سے زیادہ پانی پھینے اسطناف کریں پرہیر کریں جو آپ کو ڈیر ہیویٹ کرتے آپ میں پانی کم کرتے جیسے کیفین یا کوئی بھی شکر یا پروسس پھول گا گا اس میں بیکری کی بنی تمام اشیاء خاص ہو پہ وہ اشیاء جو سیکھنین بنی ہوتی ہے شامل ہے کھانا جیسے بیزا شاکوٹ یا بسکٹ یا اس جیسی اور چیریں جو میٹھی ہوتی ہیں ان سے پہہف کریں گرمی کے اوقات میں خاص طور پی دن گیارہ بنجے سے شام چار پیج تک یا تپہر ایک بجے سے چار پیج تک آپ ایسی میں رہیں اگر ایسی آپ کو کوڈ نہیں کرتے تو آپ پکھیں کے ہنشی رہیں یا ائرکولروں میں رہیں کھانے پینے میں ایسی اشیاء کرسکتے ہیں جو آپ کو اندر سے اندر پہنچ رہے ہیں جیسے آئیس کین یا کوئی چھنڈرام مشہور پہ رہا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو کافی کچھ سیکھنوں میں ملا ہوگا مالوان میں اداپا ہوا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سو دو سو پیر تھوئی ہزار پیر ہزار لائک کیجئے کومنٹ کیجئے بہت زیادہ کومنٹ کیجئے اور اپنے دو سو خوبصے بھی شیئر کیجئے